پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں وہیں بارت کے ذریع نظام کشمیر میں بھی نیجی محفلوں اور سوشل میڈیا میں پاکستانی انتخابات پر تبصرے ہو رہے ہیں ماضی کے برعکس اگرچہ جمعہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں پاکستان میں ہونے والے الیکشن پر خاموش ہیں لیکن عام شہری اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں پہلی بات میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا میرا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے پاکستان میں یہ پاکستان کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کن کی حکومت آنی چاہے ہم اس چیز کے خواہ ہے کہ وہاں پہ وہ اس بار حکومت جو بھی ہوگی وہ اپنی مدد پوری کرے آج تک پاکستان کا اتحاس میں رکھا گیا ہے کہ وہاں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے کنڈینیو پانچ سال نہیں کر پاتی ہے وہاں پہ کوئی نے کوئی پرابلیم ہوئی جاتی ہے بھارت میں بھی یہ سال عام انتخابات کا سال ہے اور لوگ امید کرتے ہیں کہ عام انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی نئی حکومتیں دونوں ملکوں کے تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گی جس سے کشمیر میں دائم امن قائم کرنے میں مدد ملے گی امید کرتے کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے دونوں ممالک کے درمیان جو باتچیت کا جو راستہ ہے وہ شروع ہو اور خاص کر کشمیر کے لیے الیکشن بہت اچھے ثابت ہو پاکستان میں ایک بہترین حکومت بننا ہی یا بھارت میں ایک بہترین سیاسی جماعت کا حکومت بنانا ہی بہتر ہے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے اسپیشلی کشمیر کے لیے چونکہ آپ جانتے کہ بھارت پاکستان کے درمیان جو تلکی ہے جو سیاسی رابطے منکتہ ہیں یہ سب کشمیر کی وجہ سے ہیں پاکستان میں چینلل نکشل جو اور ہیں اور ہندوستان میں بھی اور ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان میں جو ایکسپیکٹڈ ہیں جو امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور یہ اپنے بہمی مسائل کرنے کوشش کریں گے اس سے کشمیروں کے بھی مسلسل جو ایک اتاب کی ستحالق میں رہے اور کھوٹی ایک امید ہو سکتی ہے کہ شاید وہ اس اتاب کی حالت سے نکم جائے بھارت کے ذر انظام کشمیر کے عوام پور امید ہیں کہ اسلام آباد اور نئی دہلی میں نئی حکومتوں کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی زبیر ڈار کے ساتھ یوسو جمیل وائس آف ایمریکہ سینی نگر